ہیلو ون اسلام علیکم دوستو ویلکم بیک ٹو کچھ نیا جانے دوستو آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو عمر مجید نامی ایک شخص کی انسپریشنل سٹوری کا بتاؤں گی کہ کس طرح اس نے دو ہزار روپے سے دو کروڑ کا سفر تیہ کیا دوستو اپنے شعبے میں کامیاب ہونا ایک نوجوان کا خواب ہوتا ہے ہر ایک ہی خواہش ہوتی ہے کہ اس کے پاس گاڑی بنگلہ پیسہ سب کچھ ہو مکر جس طرح ہر خواہ کو تعبیر ملنا ممکن نہیں ہوتا ہے اس لئے ضروری نہیں ہے کہ ہر ایک کو ایسی کامیابی ملے جیسی کامیابی عمر مجید نامی اس نوجوان کو ملی عمر مجید نے ایک سال میں دو ہزار سے دو کروڑ کا سفر کس طرح تیہ کیا اس کے بارے میں آج آپ کو میں ڈیٹیل میں بتاؤں گی دوستو عمر مجید ایک پاکستانی نوجوان تھا جس نے اپنی پہلی جوب کا آغاز انتہائی کام عمری میں میٹر کے امتحانات کے بعد کی چھٹیوں میں صرف سترہ سال کی عمر سے کیا اور ان کے ذمہ فون کالز کے ذریعے انگریزی میں لوگوں کو مختلف سمان فروخت کرنا ہوتا تھا اس موقع پر ان نے اندازہ ہوا کہ وہ اس صلاحیہ سے مالا مال ہیں کہ لوگوں کو مختلف سمان فروخت کر سکیں دوستو دو مہینے تک اس تجربے کے بعد ان کا دخلہ پری انجینئرنگ میں فارمر کرسچن کالیج میں ہو گیا جہاں ان کو ان کے والدین کی جانہ سے پانچ سو روپے ہفتہ وار جیب خرچ ملتا تھا ایک دن انہوں نے انٹرنیٹ پر ایک اشتہار دیکھا کہ ہزار روپے میں اپنی ویب سائٹ بنوائیں اور پیسہ کمائیں اس زمانے میں آن لائن دھوکہ دہی اتنی عام نہ تھی لیکن اس وجہ سے عمر مجید نے رسک لینے کا فیصلہ گیا اور چونکہ کم عمری اور ناتجربہ کاری کا بھی زمانہ تھا اس وجہ سے انہوں نے ادھار لے کر اس اشتہار والے اکاؤنڈ میں ہزار روپے جمع کروا دیئے اور انتظار کرنے لگے کہ کب ان کی ویب سائٹ تیار ہو کر ان کو ملتی ہے مگر پیسے اکاؤنڈ میں ٹرانسفر ہوتے ہی اس آدمی نے عمر کا فون تک اٹھانا چھوڑ دیا اور اس طرح عمر کو زندگی کا پہلا دھوکہ ملا جس نے ان کی آئندہ زندگی میں کامیابی میں اہم کردار ادا کیا ویورز عمر نے اس کے بعد انٹرنیٹ میگزین کا مطالعہ مجنو کی طرح کرنا شروع کر دیا اور اس شعبے کے بارے میں زیادہ سے زیادہ معلومات حاصل کرنے شروع کر دی اس کے بعد انہوں نے ایک اور میگزین میں اشتہار کے مدد سے تیترہ سو روپے والے سلانہ کی بنیاد پر ویب ہوسٹنگ اور ڈومین اپنے دوست کی پیسوں کی مدد سے حاصل کر لی اور اس کے بعد انہوں نے ایک اشتہار بنایا جس میں انہوں نے لوگوں کو پچیس سو روپے سلانہ کی فیز پر ویب سائٹ بنا کر دینے کی پیشکش کر دی اور اس اشتہار کو کالج اور اردگرد کی جگہوں پر لگا دیا جس کے نتیجے کے طور پر ان کو پہلے ہی دن دس ویب سائٹ بنانے کے آرڈر مل گئے اور انہوں نے پہلے ہی دن پچیس ہزار کا بزنس کر لیا اور انہوں نے اس موقع پر اس شخص کی طرح فروڈ کی راہ نہیں اپنائی جو ان سے ایک ہزار روپے لے کر غائب ہو گیا تھا بلکہ انہوں نے سخت میند کے بعد دیئے گے وقت کے مطابق ان تمام فراد کو ویب سائٹ بنا کر دیں حتیٰ کہ دو ہزار ساتھ میں وہ دو سو ویب سائٹ کی ہوسٹ کرنے والی ایک کمپنی بنانے میں کامیاب ہو چکے تھے جس کے لئے انہوں نے اپنی گاڑی اور اپنی ماں کے زیوری بھی فرخت کر دیئے تھے مگر اسی دوران بدقسمتی سے ان کے بھائیں کو پھیپڑوں کی قطنناک بیماری نے گہر لیا اور اس کے علاج کے لئے انہیں اپنی یہ کمپنی فرخت کرنی پڑی تین ماہ تک لگا تھا بھائی کے ساتھ آئی سی او میں رہنے کے دوران پیسہ پانی کے طرح بہایا اور عمر مجید ایک بار پھر خالی جیب ہو گئے اس بار انہوں نے ہسپیٹل کی طویل راتوں میں بھائی کے ساتھ رہتے ہوئے پروفیشنل بلوگنگ کا فیصلہ کیا اور اس کے لئے دو ہزار پیسے انہوں نے ایک نئی ڈومین ریجسٹر کروا لی اور اس میں بھولوگ لکھتے تھے اور صرف دو مہینے کے قلیل عرصے میں پچاس ہزار پڑھنے والے جمع کرنے میں کامیاب ہو گئے اب ان کے پاس پیسے آنے لگے اور ایک سال کے عرصے میں ان کے فالورز کے تداغت ایک لاکھ ہو گئی جس سے ان کو دس ہزار ڈالر سے پندرہ ہزار ڈالر کی مہانہ آمدنی شروع ہو گئی مرگ بدقسمتی سے ان کی کسی رائٹر کی غلطی کی وجہ سے گوگل نے ان کی اشتہارات بند کر دیئے اور وہ دوبارہ سے واپس وہیں آگئے اگر انہوں نے ہمت نہیں ہاری اور اپنی ویب سائٹ سے کس طرح بزنس حاصل کر سکتے ہیں اس انوان سے ایک پروفیشنل بلوگ لکھ کر انہوں نے ایک فلیپا نامی ویب سائٹ پر ڈال دیا جس کے بدلے میں ان کو ایک لاکھ پچیس ہزار ڈالر ایک امریکی کمپنی کے جانب سے ملے اور اس میں سائٹ والوں نے بھی ان کے ویلوگ کو بہتنی ویلوگ کے اوارڈ سے بھی نوازا امر مجید کا کہنا کہ انہوں نے صرف دو ہزار سے ایک سال میں دو کروڑ پیو ویلوگ لے کر نہ صرف کمائے بلکہ اس سے اپنے درینہ خواہ بھی پورے کیے امر مجید کی کہانی ان تمام نوجوانوں کے لئے ایک سبق ہے جو کہ جدید ٹیکنالوجی میں دلسپی رکھتے ہیں اور نوکری کی انتظار میں بیٹے ہیں انہیں چاہیے کہ وہ خود اپنی صلاحیتوں پر پروسہ کریں تو کامیابی یقین ان کی قدم چومیں گی چلیے دوستو ویڈیو یہی ختم کرتی ہوں مزید اچھی اچھی ویڈیو کے لئے میرے چینل کو سبسکرائب کرتے ہو جائیں ملیتے ہو اپنے اگلی ویڈیو میں تک تک کے لئے علانی کے بعد